اپنوں کی بے حسی کا شکار یہ ہے اولڈ ایج ہوم میں رہنے والے شہر کے چند نوجوانوں کی ہمدردانہ کاوش لاچار لوگوں کی دل جوئی کے لیے سجائی خوشیوں کی بیٹھک معروف کومیڈین امان اللہ نے مزاق بھرے جملوں اور چھٹکلوں سے چھوٹی سی بیٹھک میں خوشیوں کے رنگ بھر دیئے سر کی سفیدی چہرے کی جھڑیوں اور جسم کی کپ کپی کے باوجود یہ مجبور لوگ اپنی اولاد کے لیے پھر بھی دعاگو ہیں دو سال ہوئے ہیں اور لوگ میں شکروں اپنوں سے زیادہ محبت مل رہی ہیں بزرگوں کے لیے ہمارے یہ جتنے بھی لوگ ہیں ان کے لیے بڑے بڑے ریسٹ آس میں آنا چاہیے لوگ اتنی ہلپ کرتے ہیں ان کی تو ہمیں تو بہت اچھا لگ رہا ہے اور ہم ان کی دعایں لے کے جائیں گے ہم اس سال بھی عید کی خوشیاں لوگوں کے ساتھ مل کر خوشیاں منائیں تاکہ دوسرے لوگ جب خوش ہوں گے تو آٹومیٹکلی ہم بھی خوش ہوں گے نوجوانوں کی عید پر بے سہارا افراد کے عزاز میں سجائی گئی بیٹھک ایک منفرد مثال ہے